ہلو پیارے ویدیر تھے ہم بہت بہت سفاگت ہے آپ سبھی لوگوں کا ایس ایس ای ایم ٹی ایس کی ہم لوگ بات کریں گے آج فائنل مارکس کی کتنے مارکس آپ کے آ رہے ہیں تو یہ جو راو سکور کی بات کریں گے کتنا راو سکور بن رہا ہے تو آپ کا جو نمبر ہے وہ ایجٹیز آنے والا ہے اچھا آنے والا ٹھیک ہے تو ایم ٹی ایس ایگزام میں بچے کیا ہونے والا ہے وہ سبھی چیزیں پر ڈسکسن کریں گے ہم لوگ سب سے پہلے آگے بڑھتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں پیارے ویدیر تھے ہوں کہ اگر آپ ان اکیڈمی پلس اب تک جوائن نہیں کیے ہیں تو آپ ان اکیڈمی پلس جوائن کر کے اپنی تیاری کر سکتے ہیں بہت بہترین طریقے سے یہاں پہ آپ کو ایس ایس ای کی تیاری کرائی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اور سبھی کیٹیگری میں چاہے ایو پی ایس ای بینک ریلوے سیڈی ایس اینڈی اے سبھی کے لیے آپ پی ایم ویڈی ڈسکاؤنٹ کوڈ یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں پیارے ویدیر تھے ہوں ایم ٹیس کا جو ایگزامینیشن ہوا وہ لگ بھگ آپ کا ستاوند صفٹ میں ہوا تھا کتنے ستاوند صفٹ میں ٹھیک ہے اور پیپر کا جو لیبل رہا بچے وہ اوورال جو ایجی ٹو موڈریٹ رہا ٹھیک ہے جیسا کی سٹوڈنٹس نے بتایا اچھا اگر اب میں بات کروں بچوں تو کول جو ہے وہ بارہ ہجار پانسو تیس ویکنسی تھی اوورال ٹوٹل اتنی ویکنسی تھی ٹھیک ہے اور اگر ہم بات کریں تو اس میں حوالدار کی ویکنسی جو بچے تھی وہ آپ کی پانسو انتیس ویکنسی تھی ٹھیک ہے اب کیا ہوا کی جب ریزلٹ کیسے آئے گا وہ میں پروسس بتا دیتا ہوں آپ کا سب سے پہلے جو ابھی ہوا ہے اگزام اس کے بعد آپ کا آنسر کی آ گیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد بچے آپ کا آئے گا فیزیکل اور یہ ہوگا حوالدار پوسٹ کے لیے فیزیکل کے بعد فائنل لسٹ آئے گی اچھا بات کی جا رہی تھی کیا سیسن ون کا بھی کٹ اوپ بنے گا تو میں آپ کو بتا دوں بچے کہ یہ ابھی تک نوٹیفیکیسن میں نہیں بتایا گیا ہے کہ سیسن ون کا کٹ اوپ بھی بننے والا ہے تو نوٹیفیکیسن کے حساب سے سیسن ون کا کٹ اوپ نہیں بننے والا ہے کوئی بھی کٹ اوپ الگ سے نہیں بنے گا کیوں آپ کو پاسنگ مارکس دیئے گئے ہیں کیا دیئے گئے ہیں پاسنگ مارکس ٹھیک ہے تو کوئی بھی سیسن ون کا الگ سے کٹ اوپ یہاں پہ نہیں بننے والا ہے اچھا اگر ہمیں بات کروں بچے پانچ سو انتیس حوالدار کی پوسٹ ہے تو اس کے لیے جو فزیکل میں بچے بلائے جائیں گے وہ پانچ گناہ مان کے چلیے کہ پانچ گناہ بلائے جائیں گے بچے تو آپ کے ہو گئے بچے اور ٹھیک ہے لگ بگ اتنے بچے بلائے جائیں گے فائیب ٹائمز تو بلائے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اتنے بچے جو ہے بلائے جائیں گے اور اس میں سے سیلیکشن پانچ سو انتیس لوگوں کا ہوگا یہ فیجکل کے لیے بلائے جائیں گے تو یہ تو رہا سب پروسس اچھا اگر میں شفٹ آج کے بات کروں تو بھائی دیکھو ٹین ہارڈیس شفٹ کی میں بات کروں بچے ٹاپ ٹین ہارڈیس ہارڈیس شفٹ کون کون سی رہی تھی جس میں ایوریڈ نورمائیجیسن بچے ہارڈیس شفٹ میں آپ کا پلس تیرہ نمبر کا ہوگا تیرہ سے چودہ نمبر کیا ہوگا اگر ہم ڈیٹ بات کریں سب سے ہارڈ شفٹ تھی پندرہ مائی کی شفٹ تھرڈ جس میں ایوریڈیس سکور آپ کا چھپپن دسملو ساتھ ساتھ بن رہا ہے اور ایکسپیکٹڈ نورمائیجیسن جو ہوگا اس میں وہ پچیس دسملو چھتین ہونے کے چانسز ہیں تو جن کا یہ ہے چھپپن دسملو ساتھ ساتھ اس شفٹ میں جس کا بھی پیپر تھا ان سبھی لوگوں کے لیے ایکسپیکٹڈ جو نورمائیجیسن ہوگا وہ زیادہ ہونے والا ہے سولہ جون کا تھوڑا سا سفٹ جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ تھا اس میں ایکسٹھ نمبر بن رہا ہے چار مائی کا تھرڈ سفٹ جو ہے اس میں تیرسٹھ نمبر بن رہا ہے دس مائی کے پہلے سفٹ میں بچے چوہسٹھ نمبر بن رہا ہے بارہ مائی کے پہلے سفٹ میں آپ کا پینسٹھ نمبر بن رہا ہے چودہ جون کے پہلے سفٹ میں آپ کا چھاچٹھ نمبر بن رہا ہے پندرہ جون کے سفٹ سیکنڈ میں آپ کا چاچٹ نمبر بن رہا ہے اور سولہ جون کے یعنی کہ یہ ٹاپ ٹین آپ کے جو سفٹ ہیں وہ ہارڈیسٹ سفٹ ہیں اور یہاں پہ جو نورمالائیزیسن ہوگا وہ پچیس نمبر سے ساری سترہ نمبر سے لے کے پچیس نمبر کے بیچ میں ہو سکتا ہے ایسا انمان ہے ہمارا ٹھیک ہے ایسا انمان لگایا جا رہا ہے کہ اتنے نمبر جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں اچھا اگر میں ٹاپ ٹین ایجیس سفٹ کی بات کروں یہ دیکھیں بچے یہ ایجی سفٹ ہے سارے ٹھیک ہے یہ سب سے آسان سفٹ ہے جس میں سب سے آسان سفٹ آپ کا 15 جو سری سب سے آسان سفٹ آپ کا 16 مئی کا سیکنڈ سفٹ تھا جس میں 92.1 سکور آپ کا ہو رہا ہے اور اس کے بعد سب سے آسان سفٹ ہے بچے 15 مئی کا سیسن 1 کا جس میں 80 پوائنٹ یعنی کہ لگ بگ 81 سکور ہو رہا ہے اس میں آپ کا نرمائیزیسن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4.5 کا نمبر کا ہوگا اور یہاں پہ آپ نرمائیزیسن دیکھنا ہے کہ مائنس 6.7 بھی ہو سکتا ہے اگر آپ نے یہاں پہ گلتی زیادہ کی ہے 16 مئی کے سیفٹ سیکنڈ میں آپ نے اگر گلتیاں زیادہ کی ہیں تو آپ کے مارکس جو ہیں وہ کم بھی ہو سکتے ہیں مارکس جو ہیں وہ گھٹ سکتے ہیں کم ہو سکتے ہیں تو آپ اس بات کا دھیان رکھتے ہوئے اپنی پر اچھا میں بچے دیجئے گا آگے سے اگر آپ کو اگزام دینا ہو تو اگر آپ کے پیپر بہت آسان آ رہا ہے تو اس حساب سے آپ کو کوئیشن کا آنسر جو ہے وہ بہت صحیح صحیح دینا ہوگا تاکہ آپ کہیں چوک نہ کر پائیں ٹھیک ہے تو یہ ہاں ایجئے شفٹ میں تھا اگر میں پوائنٹ ٹیبل کی بات کروں نارملایز سکور کی تو بچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سو پچاس کے رینج میں ٹوٹل ایک سو آنسٹ بچے ہیں جن میں یو آر کٹیگری کے کیون ساتھ ہتر آپ کے او بی سی کے ایو ایو ایس کے اٹھائیس اور آٹھ ایسٹی ایک سو چالیس کے رینج میں آپ کے بچے بارہ سو بچے ہو جاتے ہیں ایک سو پینتیس میں آپ کے ٹوٹل ستائیس سو سنسٹ بچے ہو جاتے ہیں ایک سو تیس میں لگ بگ آپ کے باون سو چھپن ہو جاتے ہیں باون سو چھہتر ہو جاتے ہیں ایک سو پچاس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آٹھ جار ساتھ سو باون ہو جاتے ہیں ایک سو بیس میں تیرہ ہزار تین سو انٹھانوے بچے ہیں جس میں یو آر کٹیگری کے 303 بچے اس نارملائیز سکور کے بعد 120 کے قریب پہنچ رہے ہیں تو 115 کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 110 میں دیکھ سکتے ہیں اور 105 میں یعنی کہ سنکھیا جو ہے اللہ کا اتار بڑھتی ہوئی جا رہی ہے تو ہمیں کیا ہے ہمیں یہاں پہ دیکھ رہا بچے 120 والے کائٹیگری میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 13368 بچے پاس ہیں یعنی اور 115 میں 18 پاس ہو جا رہے ہیں ویکنسی ہماری کتنی ہے 12523 یعنی بہت زیادہ پاس ہوں گے اگر اڑ کے بھی پاس ہوں گے تو 15000 بچے پاس ہوں گے جن میں سے ان کو چھنا جائے گا تو اگر ہم مانیں یہ جو ہمارا پوائنٹ ہے 120 جو ہے اس کو ہم پوائنٹ مان سکتے ہیں اس طرح سے اگر ہم دیکھیں نارملائیز مارک تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سب سے زیادہ اوپر نارملائیز مارک OBC کیاٹیگری کے یہاں پہ جا رہی ہے ٹھیک ہے EWS کے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور UR کے بچے اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بگل میں یعنی کہ 150 مارک پہ UR کٹیگری کے کیون آپ کو میں نے ابھی جو پہلے دکھایا اسی کا یہ دیٹا ہے نارملائیز مارک مارک کا یہ پہلا دیٹا ہے تو اس حساب سے جو ایکسپیکٹیڈ کٹ اوف جو بن رہی ہے بچے وہ آپ کی بن رہی ہے یہ ایکسپیکٹیڈ کٹ اوف آپ کی روئی سکور کی ہے ٹھیک ہے روئی سکور کی آپ کی کٹ اوف ہے تو اگر آپ کا UR کٹیگری میں 108 نمبر مان مان کے چلیے 105 سے 108 نمبر اگر آپ کا بن رہا ہے تو آپ سیف جون میں ہیں آپ نوکری ملنے کے چانسس آپ کے زیادہ ہیں اگر OBC کٹیگری میں ہیں 104 سے لے کے 107 کے بیچ میں اگر آپ کے مارک بن رہا ہے تو آپ بھی یہاں پہ کیا ہیں سیف کٹیگری میں ہیں EWS کٹیگری میں اگر آپ 102 سے لے کے 105 کے بیچ میں ہیں یہ میں روئی سکور کی بات کر رہا ہوں نارمالائیزیسن اس کے بات کی بات نہیں کر رہا روئی سکور کی بات کر رہا ہوں اگر آپ اسی کٹیگری میں 98 سے 200 ہیں یا پھر 95 to 98 ہیں تو اسی کٹیگری میں آپ سیف ہیں اور اگر اسی کٹیگری میں ہیں تو آپ 85 to 287 کے بیچ میں ہیں اگر آپ تو بھی آپ کیا ہیں ایک سیف جون میں ہیں یعنی کہ پہلے بھی دیارتی ہوں آپ ایک سیف جون میں آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اس کے قریب ہیں تو پورا ڈیٹا میں نے جو آپ کو بتایا ایک انالیسس کر کے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ڈیٹا سمجھ آیا ہوگا اور آپ اس کے آس پاس ہی ہوں گے All India Rankers Bash میں جوان کرنے کے لئے PMWT ڈسکاؤنٹ کو ڈسکاؤنٹ کو ڈسکاؤنٹ کر سکتے ہیں آپ کو ہمیشہ یہاں پہ ڈسکاؤنٹ ملتا رہے گا اس کوڈ کو ڈسکاؤنے کے بعد SSC کے لابا بھی دوسری کٹیگری میں بھی اس کوڈ کا ڈسکاؤنٹ کا ڈسکاؤنٹ یہاں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں بچے ہم سائے آپ کو سب سے اچھی چیز ہے جو آپ کو نوٹس پروائیڈ کیا جاتا ہے وہ one of the best نوٹس ہے آپ کے ریویزن کے لئے تو آپ یہاں پہ جوائن کر کے PMWT ڈسکاؤنٹ کو ڈسکاؤنٹ کو ڈسکاؤنٹ کر کے اس Unacademy Plus کے سسکرپشن کے ساتھ اپنی تیاری کر سکتے ہیں for more update آپ وزیٹ کر سکتے ہیں ہماری سائٹ پہ اور اپنی تیاری کرتے رہیے thank you so much پیارے ویدیارتیوں بابا